آپ سب تو ہماری درم سے جمعہ بنائے کے پہلے جمعہ ہوا رہے کہ آپ بھی گھر میں نئے کپڑے پہننے سے ڈڑتے ہیں اس لیے کہ آپ کے نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ سب کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی تو ابھی ماما میری فرمائش پہ رول بنا رہی ہیں چلیں جی ابھی ہم نکلے ہیں بچوں کو تھوڑا گمانے پھرانے کے لیے اور کچھ چیز لے کے دینے کے لیے یہ دیکھیں یہ سب کچھے بیٹھے ہوئے ہیں چلیں جی ابھی ہم آئے ہیں جلندر بیکری پر اور یہاں سے میں نے لینی ہے سموسے والی پٹیاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ملتی ہیں کہ نہیں ملتی تو ان کے پاس تو تقریبا ہر چیز کی ورائٹی ہے جیسے یہ کباب ہو گئے بچوں کے لیے سیف کباب بوٹیاں لیکن پٹیاں کہاں پڑی ہیں لگتا ہے ادھر ہوں گی بھائی تو ابھی یہاں پہ ان کے پاس فروزن پراتھے ہیں اور یہ والے بھی پراتھے ہیں لیکن ہمیں چاہیے فروزن ٹکیاں پٹیاں چاہیے سموسوں کے لیے وہ لگتا ہے ان کے پاس نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے نا یہ برگر کی ٹکیاں ہیں اور یہ فرائز ہیں لیکن وہ والی کہاں ہیں تو بھائی یہاں پہ میں نے اپنی پرائیویٹ سی سویٹ بیکری کھولوا کے رکھیے کسی کو بتانا نہیں اب یہاں سے پتا کرتے ہیں چلو بھائی یہاں پہ اپنی سویٹ پہ کام بن گیا یہ جو ہے نا ٹوٹل پوری میری سویٹ ہے پوری دکان ہی میری ہے کیا نام ہے آئیشہ پیلس کتنے کی دیرے تو یہاں پہ بھائی کو میں نے کہا ہے کہ دوسری رول والی بھی دکھا دیں اور یہ رہی رول والی ہاں جی ٹھیک ہے یہ دو دے دیں ایک وہ اور ایک یہ یہ لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ سوچ کر کہ یہ میری سویٹ ہے تو بھائی یہاں سے فری میں لے کے آ جاؤں گی مل گئی ہے ادھر پڑی ہے بل دے دیں بس تو بس میرا کام ہو گیا پٹیاں مل گئی بھائی اس سائٹ پہ دیکھیں اتنا بڑا جلندر سویٹ ہے وہاں پہ نہیں ملا یہاں پہ چھوٹی سی سویٹ ہے اس پہ مل گئی تو یہی ہوتا ہے نا جہاں سے ہمیں زیادہ امید ہوتی ہے نا وہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے اور ابھی میں چوک کراف کرنے لگیوں اور وہ بھی موبائل ہاتھ میں لے کے خطرہ خطرہ اتنا خطرہ سر پہ لے کے بس اللہ ہی خیار کرے آج کل حالات بہت خراب ہے اتنے موپ سیکل چھین رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بک والا چوک ہے نا یہ بھی بن گیا ہے اب یہ پینٹ بھی ہو گیا خطرہ نہیں سے آگے پینٹ ہوگا بھی یا بس اتنا ہی رہ جائے گا اور یہ رہے ہزبنڈ آئیشہ پیلیس آرہین ویسے میں نے بول تو دیا میری ہے لیکن کبھی بھول کر آئیے گا نہیں اگر آئیں تو میرا نام نہیں لیجئے گا یہ میری ہے نہیں بس نام میرا لکھا ہوا ہے تو ابھی میں جانے لگی ہوں کیفے سجاول اور یہاں سے بھی بتا کرتے ہیں کہ اندر ان کے پاس کیا کیا ورائیٹیز ہیں ویسے جب سے کھلی ہے نا میں آئی نہیں ہوں اندر باہر سے ہی بس آتے ہیں اور اندر ہزبنڈ جاتے ہیں مٹھا ہی لے کے آ جاتے ہیں تو آج فرس ٹائم میں اندر جاؤں گی تو چلتے ہیں پھر اور میں نے ہزبنڈ کو کہا ہے کہ میرے ساتھ چلیں اندر ساتھ جاتے ہیں اور اندر پر جا کے کچھ تھوڑا بہت ریویو لیتے ہیں چلیں نیا جی ادھر آؤ یہاں پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے چاکریٹ خویا کلفی چلو ادھر آؤ بھی اس میں کیا رکھا ہے ادھر ادھر انہوں نے رکھا ہوا ہے کھیر ہے نا اچھا ادھر ملک رکھا ہوا ہے پٹیاں تو ابھی تک نظر نہیں آئی اور یہ رہی جلے بھی یہ کیا چیز ہے یہ کھلا پتیسہ ہے لگتا تو ایسے پاپڑی پتیسہ اچھا پاپڑی پتیسہ یہ کیسا ہوگا ڈیفرینٹ ہے نا اور یہ کیا چیز ہے سوان علوہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ نہیں ہے نا وہ نہیں ہے نا ختم بس کاجو علوہ یہ کیسا ہوگا کاجو علوہ تو یہاں پہ ان کے پاس ٹوٹل مٹھائی ہے پر پٹیاں ہیں چلیں جی یہ تھا ہمارا کیفے سے جاور سا ریویو اور یہاں پہ ہمیں جو چیز چاہیے تھی وہ تو ہمیں ملی نہیں ہے لیکن خیاد ہم نے اپنی طرف سے ٹرائی کیا ہے کہ جو چیز ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں مل جائے خیاد چھوڑیں کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہو ہی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا پروٹکول دیا ہے ہم نے جو چیز ٹرائی کرنی تھی انہوں نے وہ ٹرائی کرنے دی ہیں اور ہم ایسے کھالی نہیں جا رہے ہم نے ان سے کچھ لیا بھی ہے ایزر ٹیسٹ کرنے کے لیے اور یہ بھی نہ ہو کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم یہاں سے کھالی جائیں تو یہ آ گئی ہے بچوں کی آئس کریم چلو دے دو بھائی پیچھے پیچھے والوں شیشے کھولے زبا ہاں چلو بچوں لے لو بان кабواہ مشہبہ بہنائی اللہ انا ب چلو چلو لو شا باز فائشہ ڈتھیک ہے تھین ہوگئے آپ گئے نوہ چھلو بہن یہ خارے آئس کریم ارے سفیان کا ہے چپا کسی بیٹھا یہ تو جی ہم گئے تھے بچوں کی آئس کریم کھلانے بچوں کو اور اپنے لیے یہ لینے کے لیے مجھے نہ مچھروں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے رات میں نیند ہی نہیں آتی بہت زیادہ مچھر ہو گئے ہیں گھر میں ابھی جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے تو مچھر بہت تنگ کر رہے ہیں تو بس کل بھی میں نے ہزبین کو کہا پرسو بھی کہا آج میں نے کہا بس میں آج آپ کے ساتھ جاؤں گی اور آپ لے کے آئیں گے اگر میں ساتھ جاؤں گی تو مجھے پتہ ہوگا تو دو تین دکانے ہیں جہاں پہ مجھے ڈاؤڈ تھا کہ مل جائے گی پھر دو دکانے بند تھی اور لکیلی ان دو تین دکانوں میں سے جو تیسری دکان تھی نا وہ کھلی ہوئی تھی اور اس پہ یہ مل بھی گئی ہے کیسے ہزبین جی آپ تو کہتے تھے نہیں ملے گی میں نے کب کہا کہ نہیں ملے گی آپ نے کب کہا نہیں ملے گی اچھا اب آڈیس کے سامنے ایسے مکرمت چلے کوئی نہیں پھر بھی آپ نے لے کے دیا تینکیو جزاک اللہ شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں سکون کی نیند ساؤں گی تو میں ایسا بھوٹ کے اچھا سا بلوک بناوں گی سکون کی نہیں سوتی ہوں تو یہ رہی آئیس کریم بچوں کی ممہ کی اور سفیان یہ لو آئیس کریم ممہ کو دینا ارے میں کیسے اٹھوں گی یہ سب سامان لے کے دروازہ کھول لو دروازہ کھول لو کاشیف دروازہ کھول لو یہ آئیس کریم پکڑ لو چلو یہ گر رہا ہے مجھ سے مشین یہ پکڑو دوسری پکڑو دوسری یہ گر رہا ہے ادھر سے وہ گر گئی دیکھا دیکھو ادھر ہی کہیں گئی ہوگی بیٹھے اللہ الرحمن الرحیم وہ بے سامی غدن نویتو غدن نویتو من شہر رمضان رمضان ہو گئی آپ کی نیت سو جاؤ کون ہو تم تم چھوڑو مالکم چلا آرے بہنگ دے دو جا رہے ہیں نماز پڑھنے چلو جاؤ شابش اور یہ چھوٹے چھوٹے ان کے کزن بھی جا رہے ہیں جمعہ نماز پڑھنے اللہ تو ماشاءاللہ سے بچے جو ہیں نماز پڑھ کے آ چکے ہیں جمعہ مبارک رمضان کا پہلا جمعہ مبارک سفیان کھائیں سلام علیکم نماز کتم ہونے والی تھی پہنچ گئے نماز میں چل اچھو ماشاءاللہ اچھی بات ہے نا آپ سب تو ہماری درم سے جمعہ باندار کے پہلے جمعہ مبارک ایسا کیا دکھا رہے ہو کہ میں آنکھیں بند کروں پیکچو دکھا رہا ہے پیکچو کیا ہوتا ہے اچھا آنکھیں بند کر لی دکھا اچھا دونوں اچھی ہیں دیکھئے ماشاءاللہ یہ اچھی ہے ماشاءاللہ وہ بھی اچھی ہیں دونوں زبردست ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے دیکھئے کریٹیوٹی کرتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ محنت کر رہے ہیں شاہ باش میرے جانی بیٹا دیکھا بڑا آرٹسٹ بنوں گا بڑا آرٹسٹ ہاں ٹھیک ہے محنت کرتے رہوں انشاءاللہ ضرور بنو گے یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے اس نے ٹیب پہ دیکھ کے نا یہ محنت کرتا رہتا ہے تو ابھی بیک ٹو ورک میں گئی تھی پلیٹ لینے علی جان کرتے ہیں دیکھئے اور آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے سموسے اور سموسوں کے لیے جو ہے نا میں نے یہ چکن جو ہے نا ایسے بلکل وہ کر لی ہے پریس کر لی ہے سموسے بنا رہے ہیں اور اس کا کیمہ اس کا کیمہ ہم ایسے بنائیں گے تو آج ہم بنا رہے ہیں رائس اور یہاں پہ بنا رہے ہیں سموسے کا سامان آج علی جان کے فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں سموسے اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے پیاز کر لی ہیں چاپ اس طرح سے پیاز کو چاپ کر لیں گے چلیں تو یہاں پہ ہمارا مرگی کا مصالت جو ہے نا ریڈی ہو گئے اب ہم اس میں پانی آگ کریں گے اور پھر رائس آگ کریں گے تو ابھی ہم ڈال رہے ہیں پانے رہمان رہے ہیں تو ہمارے رائس جو ہے نا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں اور علی شاہ پر لے کے چاول جو ہے نا اس میں ڈالنے لگے ہیں تو ہمارے چاول جو ہے نا بیک ہو چکے ہیں ابھی ہم بنائیں گے جامع شیری والا پانی تو یہ بن گئے چینی اور جامع شیری باقی پانی جو ہے نا وہاں پہ خود ہی ڈال لیں گے تو ابھی ماما میری فرمائش پہ رول بنا رہی ہیں اور ٹائم بہت کم ہے لیکن اس نے صبح سے میرے بیٹوں نے ضد لگائی ہوئی ہم نے کہا چلو اس کے لئے بنا لیتے ہیں اور میں اس کو جو ہے نا جلدی جلدی سے پیکٹ بھی کرتی جاری نہیں ہے لیکن میں بے بنا ہوں کیا بول رہا ہے میرا بیٹا ممہ جب آپ کی کئی جوپ ہو جائے گی کام کرنے کی پھر آپ کیا پیزے والا کام کریں گے کیوں وہ کس لئے یہ دیکھو یہ پکورے میں نہ لیا کہتا ہے ممہ آپ سب کام کر لیتی ہیں تو آپ جو ہیں اب یہ کوئی جوپ کریں پیزے وغیرہ بنائیں اپنے ہوتل میں کام کریں کام دیکھئے میرے بیٹے کا پھر آپ کو کون کھلائے گا آپ تو یہ میں نے جلدی جلدی سے بنا لی ہے رول اور ادھر آج میں نے پکوڑے بنائے ہیں اور یہ پکوڑے ابھی بن رہے ہیں اس کے بعد بنیں گے رول یا پھر ایسا کرتے ہو اس کے ساتھ ہی ایک اگلال دے سن تاکہ جلدی بن جائے تو یہ ریڈی ہوگی ہمارے سموسی اور پکوڑے ماشاءاللہ بھی جا رہے ہیں سب ترابی پڑھنے بچو جو ریڈی ہو گئے ہو مٹھے ٹوپیا بین نہیں ہے چلو ماشاءاللہ جی یہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو میرے لیے بھی دعا مانگتے ہو نا ہاں چلو ٹھیک ہے میرے بیٹا جو شباز تو ادھر ہو رہے ہیں میرے سموسوں کے لیے آلو بوائل اور ساتھ میں چائے بن رہی ہے جو کہ مجھ سے نیچے گر گئی ابھی یہ صفائی کرنی پڑے گی یہ کام بھی بڑھ گیا اور یہاں پہ میں نے سارے برطن دھو کے نیٹ کلین کر دی ہیں باقی جو ہیں ابھی بچوں نے جو کھانا کھایا وہ بھی دھو لیں گے کام جو ہیں برطن دھونے والا بہت ہوتا ہے آلو کو بوائل ہونے میں ابھی بھی دیر لگے گی وہ والی سائیڈ میں نے کلین کر لیا ہے برطن شرطن دھو لیا ہے تو ابھی بس چائے پی لیتی ہوں تب تک یہ آلو بھی بوائل ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہم عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے پھر کہتے ہیں گھر میں عورتیں اچھے کپڑے نہیں پہنتی اب گھر میں اچھے کپڑے پہنیں تو بھئی برطن دھونے جائیں کچن میں جائیں تو ہمارے کپڑے گی لے کیا فائدہ دی یہ دیکھیں سارے داغ لگ جاتے ہیں کہیں سے آٹے کے داغ کہیں سے کس چیز کے داغ ابھی میں نے آج نیو سوٹ پہنا میں نے کہا جمعہ ہے چلو اچھا ریڈی ہو کے اچھا اچھا سوٹ پہن لیتی ہوں ہسپنٹ بھی گھر پہ تھے لیکن سارا ایسے ہی سارا دن ایسے خراب ہوتا رہا ہے چلے یہ تو ہر عورت کی کہانی ہے کیا کہنے آپ بھی کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کیا آپ بھی گھر میں نئے کپڑے پہننے سے ڈڑتے ہیں اس لیے کہ آپ کے نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ سب کے کومنٹس کا ویٹ کروں گی اور اس کے بعد آج کا ہمارا ولوگ بھی اینڈ کرتی ہوں اور مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سب کہہ رہے تھے کہ میں گئی ہوں شاپ پہ تو میں نے علی جان کو کپڑے دلوائے ہیں لیکن کاشف کو کپڑے نہیں دلوائے اس کی وجہ دیکھیں یہ ہے کہ پہلے جب میں نے فرسٹ علی جان کو کپڑے لے کے دیئے ہیں تو اس کے ساتھ میں نے سفیان کے بھی لیئے ہیں کاشف کے بھی لیئے ہیں اور ابھی جب لیئے ہیں تو کاشف کے اس لیئے نہیں لیئے کیونکہ کاشف شلوار کمیز ایک تو پہنتا نہیں ہے اس کے پینٹ شرٹ بہت زیادہ ہیں اور علی جان جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی آئے ہیں گھر سے لائے ہیں جو پہن کے آئے تھے وہ سی گرین والا اس کے علاوہ ان کے سارے پینٹ شرٹ ہیں اور آپ کو پتہ جیسے رمضان شریف اترابی پڑھنے جاتے ہیں تو بچوں کو شلوار کمیز ایزی رہتے ہیں اس لیے میں نے لیا ہے اور کاشف جو ہے وہ میرے سارے بچے کاشف سفیان سب مجھے دل سے پیارے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ بھئی ہم ایک کو پیار دیں اور باقی سب کو اگنور کریں تو یہ میرے دل میں بالکل بھی نہیں ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پر ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتی ہیں دیکھیں یہ دونوں ساتھ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں تو ماشاء اللہ ان کی بانڈنگ اتنی اچھی ہے اور میں نے بھی کوشش کرتی ہوں میں بھی سمجھاتی ہوں کہ بھئی آپ سب نے مل کے رہنا ہے اگر کسی کی گلتی ہے تو ہمیں آ کے نہیں بتاؤ وہ آپس میں ہی سولف کر لو تو ماشاء اللہ بچوں کی بہت اچھی پانڈنگ ہے اور آپ اس طرح کے کومنٹ کرتے ہیں تو دل دکھتا ہے باقی آئی ہوپ کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے اور میں بھی آپ تھک گئی ہوں سارے دن کچن کا کام یہ وہ پھر اوپر سے روزہ ہوتا ہے تراوییں پڑھ کے پھر جو کچن کا باقی کام ہوتا ہے وہ سمیٹ نہ ہوتا ہے تو اس باتوں کے چکر میں میری بچاری چائے تھنڈی ہو جائے گی ویسے بھی میں نے اس کو بنا کے چولہ صاف کیا وہ جو چائے گری ہوئی تھی وہ ساری صاف کی رگڑ رگڑ کے وہ چولے کا وہ دھویا ہے تو مجھے یہاں پہ وہ لگ بھی گیا ہے یہ دیکھیں مینا اس کی یہ کالک میرے ناکھون میں بھی گھس گئی ہے تو ادھر یہ مجھے لگ بھی گیا ہے تو چلے کوئی نہیں چائے تھنڈی ہونے سے پہلے پی لیتے ہیں اور آج کا ولوگ میرا ادھر ہی ختم کرتی ہوں اور میری طرف سے آپ سب کو جو ہے نا جمعہ کو روزہ مبارک ہو کیونکہ کل ہفتے کا روزہ ہوگا اور کر میرا ولوگ آئے گا تو آپ کو ہفتے کا روزہ بھی مبارک ہو اور آپ سب کی دعاوں میں میں اجازت چاہوں گی اور سب سے ضروری بات مجھے ایک انڈین سبسکرائبر ہیں سسٹر ہیں انہوں نے میرے پاس میسج کیا تھا آج کے میرے ولوگ میں کہ میں انڈیا سے ہوں کیا آپ میرے لئے دعا کریں گی تو دیکھیں آپ انڈیا سے ہیں یوکے سے ہیں فرانس سے ہیں جرمنی سے ہیں جہاں سے بھی ہیں آپ ہمارے دل کے قریب ہیں اگر آپ ہم سے کنیٹڈ ہیں آپ ہمارے لئے دعا کرتی ہیں ہماری ویل ویشر ہیں تو ہمارے دل سے بھی آپ کے لئے دعا نکلے گی تو میں آپ کے لئے دعا کروں گی اللہ پاک آپ کے جو بیماری ہے دور کرے اور اللہ پاک آپ کو نیک نگینہ اولاد دے اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ اینڈ کرتی ہوں میرے ولوگ بہت لمبا ہو جاتے ہیں کوشش بہت کرتی ہوں کہ چھوٹا رکھوں ویسے کبھی چھوٹا بنا لوں تو آپ کہتی ہیں کہ نہیں تھوڑا بڑا ولوگ بنایا کریں تو مجھے لگتا ہے کاشف کی طرح مجھے بھی زیادہ بولنا ہو رہا ہے مجھے تو میں اب اپنا ولوگ اینڈ کرنے ہی لگی ہوں فائنلی اب اینڈ کر رہی ہوں تو آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ اور آج جمعہ بھی ہے تو میں نے آپ سب کے لئے جمعہ میں نماز کے بعد دعا کی ہے اللہ پاک سب کو جو ہے نا اپنی حفظ و مانویں رکھے جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی اچھے اچھی جگہ پہ جوبز لگا دیں آج کل جو ہے نا بہت پڑھے لکے ہو کر بھی ڈگری وغیرہ ہو کے بھی بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں تو اللہ پاک جو ہے نا ان کے اوپر رحم کرے ان کے اوپر کرم کرے اور ان کی جو ہے نا اچھے اچھی جوبز لگ جائیں جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک ڈگین اولاد دے اور میری دعا سب کے لئے ہے اللہ پاک جو بھی جس پریشانی میں اللہ پاک ان کی دعا اس پریشانی میں نکلنے میں میری دعا ان کے حق میں ہو جائے اور آپ سب کی دعاوں سے جو ہے نا مجھے بھی اتنے اچھے دن ملے ہیں میرا بیٹا میرے پاس واپس آیا ہے تو یقین مانے میرے دل سے اتنی دعا نکلتی ہے میں کہتی ہوں بتا نہیں کس کی آمین کا صدقہ جو ہے نا غائب سے ایسا ہوا ہے اور آپ سب کے لئے بھی میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کی زندگی میں بھی ایسا موجزہ ہو جائے کہ جو آپ چاہتے ہیں جس چیز کی آپ کو نیڈ ہے اللہ پاک وہ آپ کی زندگی میں لا دے اور جو بھی جس کی جائز تمنا ہے خواہشات ہیں وہ پوری ہو آمین سمہ آمین تو چلیں جی آج کا ولوگ انڈ کرنے سے پہلے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ نوشین ملتانی سسٹر کے ساتھ جو ہے نا بہت غلط ہو رہا ہے ایک عورت ہے جو بھی ہو گئے مطلب ان کے پاسٹ میں جو بھی ہیں آپ ان کے بچوں کو یا ان کے پاسٹ کو لے کہ اس طرح کی باتیں بلکل نہیں کر سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نا بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ عورتوں کا ایسے تظلیل کی جاتی ہے اور عورتوں کے باہر میں ایسے غلط بولا جاتا ہے اور نوشین سسٹر نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ تائرہ سسٹر نے یہی کہا تھا کہ وہ سب کو جو ہے نا یہاں پہ حفاظت کرنے کے لیے آئی ہیں سب کی اور سب کی ہلپ کرنے کے لیے آئی ہیں تو اب ان کو چاہیے کہ وہ نوشین سسٹر کی ہلپ کریں اور ان کی اس کام میں ان کے ساتھ چلیں اور باقی سب عورتوں کے بھی ساتھ چلیں جن کو امید ہے ان سے تو بس میں ان کے لیے اتنا ہی کہوں گی کہ ان کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے بہت اچھی سسٹر ہیں پہلے تو چلیں پچھلی باتیں جو بھی ہیں یقین مانے میرا دل سے یہ ماننا ہے کہ ایک انسان اگر سب کچھ بھول چکا ہے اگر اس نے آپ کے لیے دل صاف کر لیا تو آپ بھی اس کے لیے دل صاف کر دو تو نوشین سسٹر نے میرے لیے دل صاف کر دیا ہے جب سے وہ میرے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو یقین مانے میں ان کو دیکھتی بھی ہوں ابھی ان کو سنتی بھی ہوں اور یہ بات میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ ان کے صرف on the point بات ہوتی ہے کہ مطلب جو چل رہا ہے وہ اس point پہ بات کرتی ہیں وہ کسی کو بھی غالی نہیں دیتی ہیں غلط بات نہیں کرتی ہیں کسی کے بھی خلاف bad words use نہیں کرتی ہیں ریاکشن تو سب دیتے ہیں لیکن ریاکشن اگر ایک حد میں رہ کر دیں اور neat clean ریاکشن دیں تو یہ جہانا نوشین سسٹر کا ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ جو ہے انا اتنی اچھی بات اچھے طریقے سے بات سمجھاتی ہیں کہ اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے مطلب جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یا جہاں پہ کوئی غلط ہوا ہے وہ point پکڑتی ہیں ایسا کوئی بھی point نہیں اٹھاتی ہیں جس سے کسی کے تذبیل ہو یا کسی کو برا لگے یا کسی کے کیا کہتے ہیں personal نہیں جاتی ہیں زیادہ اور میں امید کروں گی کہ نوشین سسٹر کی جو ہے نا سب ابھی ہیلپ کریں گے ابھی جو پریشان ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ ہے مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کون سی لائیو کی بات ہے یا کس لائیو کی بات ہے لیکن دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ نوشین سسٹر جو ہے نا بہت پریشان ہے تو جب میں پریشان تھی میں سمجھ سکتی ہوں کہ ایک انسان جب پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ کس سیٹریشن سے میں تمہارے ساتھ ہوں اور سچ مانے جو پریشانی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا وہی آپ کا سچا دوست ہوتا ہے اور وہی جو ہے نا آپ کو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا پتہ چل جاتے ہیں کہ کون آپ کے ساتھ چلے گا اور کون آپ کے ساتھ لائیو ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور سب جو ہے نا ان کو سپورٹ کریں اتنا وہ مسکرہ تین دن سے جو ہے نا وہ اپنے ولوگ کا سٹارٹ بھی اتنا پریشانی میں کر رہی ہیں تو دیکھ کے اچھا نہیں لگتا باقی جو بھی ہے مجھے سمجھ مجھے سمجھ واقعی نہیں آئی کیونکہ میں یہ ریاکشن وغیرہ بالکل نہیں دیکھتی مجھے نہیں پتا کس کی وجہ سے ہوا ہے کون وجہ ہے کون نہیں ہے تو بس اللہ پاک جو ہے نا جو بھی ہے یہ سب خطب ہو جانا چاہیے اور یہاں پر عورتوں کا پاس لے کے یا عورتوں کے اوپر غلط بات جو بھی کرتا ہے اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے اس کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا تب تک ہر بندے کو جو ہے نا یہاں پر کھولی چھوٹ ملی رہے گی کہ میں یہ بات کر لوں گا تو یہ بندہ میرا کیا کر لے گا اس لئے میں کہتی ہوں کہ لیگل ایکشن لینا چاہیے اس لئے یہ بندہ جو ہے نا میرا کچھ کر نہ دے میرا کچھ بگاڑ نہ دے تو چلیں اسی کے ساتھ جو ہے نا میں اپنا ولوگ بھی اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور اللہ حافظ آپ سب اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور